بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں عویس ملیک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ٹیکنیکل ملیک دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی وائس کو کلین کیسے کر سکتے ہیں اس میں سے نوائس کو ریڈکشن نوائس اپنی ریڈکٹ کر سکتے ہیں آپ نے بلفرس کوئی ٹوٹولیر ریکارڈ کیا ہے یا کوئی میوزک ریکارڈ کیا اپنی ووکل ریکارڈ کی میوزک کے لیے تو آپ دیکھیں گے اس میں سٹارٹنگ میں جو وائس ہوتی ہے سٹارٹنگ میں تو خیر وہ پوری ویڈیو میں وائس ہوتی ہے جو نوائس ہوا کی ہوتی ہے ایک تو ہوتا ہے پنکھا چل رہا ہو روم میں وہ اس بھی بات علا دا ہوتی ہے ایک نیچرل نوائس ہوتی ہے جو پنکھا نہ بھی چل رہا ہو تو وہ مایک ریکارڈ کر لیتا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ نوائس ریڈکشن کرنا بتاؤں گا کہ آپ کس طرح آپ نے آواز کلین کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ سے ایک رکویشٹ آگر ابھی تا آپ نے میرا چینل ٹیکنیکل ملک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ کے بیل کے آئیکن کو بھی دمائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ لے سکے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں اوڈا سٹی کو اوپن کر لوں گا یہ ساپویر آپ ایزیلی انٹرنیٹ سے ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ یہاں پہ گوگل اوپن کریں گوگل اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے آوڈا سٹی یہ بلکل فری سوپیر ہے میکسیم لوگوں کو یہاں اس کا پتا ہوگا لیکن میں ان لوگوں کے لئے دار ہوں جن کو اس کے بارے میں علم ہیں آوڈا سٹی لیکن آپ اس کو ڈاؤنوڈ کریں ڈاؤنوڈ کرنے کے بعد ایزیلی یہ انسٹال ہو جائے گا کسی لیکسانس گرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی یا آپ اس کی اوریجنل ویب سائٹ سے ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں آوڈا سٹی یہاں سے جہاں پہ آپ ڈاؤنوڈ کے بٹن پہ کلک کریں تو آپ کو یہ ڈاؤنوڈ والے پیج پہ لے جائے گا داؤنوڈ کرنے کے بعد آپ اسے انسٹال کر لیں گے تو اپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹریفیس آئے گا تو یہ ریکارڈنگ کا بٹن ہے مین میں باتے میں آپ کو ابھی بتاؤں گا جو میں نے مقصد کے لئے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ ریکارڈنگ کا بٹن ہے اور یہ سٹاپ کا تو میں ابھی فیلال ایک بات ریکارڈ کرتا ہوں ایک بات آپ نے دھیان رکھتے ہیں جب بھی آپ کوئی بھی میوزک کی ووکل ریکارڈ کر رہے ہوں یا کوئی بھی ٹرول ریکارڈ کر رہے ہوں ریکارڈنگ کے سٹارٹ میں تھوڑی در خاموسی رہنا ہے تقریباً پانچ سے چھے سکنڈ اس سے یہ ہوگا کہ ہم پانچ سے چھے سکنڈ کی اس وائس کو کوپی کریں گے اور اس طرح کی سیم وائس کو ساری آڈیو میں سے ڈلیٹ کر دیں گے تو ابھی میں یہاں سے ریکارڈنگ والا بٹن پر کلک کروں گا اور تقریباً پانچ سے چھے سکنڈ میں خاموس رہا ہوں گا دیکھنے کے لئے کہ میری جو روم میں نوائس ہے وہ کتنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں بولنا سٹارٹ کروں گا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ میں بولنا سٹارٹ کر دیا جو جس کاrance میں میں نہیں بولا اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے کرسز اب یہoungeارڈنگ میں صرف جو رہا ہے جب احساس کا置ی خوصلہ کر onda اور ضرورا بکر آپ کو یہ Official میں بولنا سٹارٹ کر دیا جو جس سٹارٹنگ میں میں نہیں بولا تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے کاربز دوستو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سٹارٹنگ میں جو ہلکی سی نوائز ہے وہ ہے ہوا کی نوائز نیچرل نوائز ہے یہ بغیر اس ایڈیٹنگ کے ختم نہیں کی جا سکتی بے شک آپ جتنا بھی مرجی روم کو آپ جو ہے کور کر لیں تو میند بات یہ ہے کہ اگر دیکھیں اس وقت میرا پنکھا بھی نہیں لگا اور پھر بھی یہ سٹارٹنگ میں جو نوائز ہے اس کو علموک کرنے کے لئے آپ نے کرنا کے لئے نہ کرنا کہا ہے آپ نے اپنے نے کھوٹے کا کوپی چیزے کرنی ہے جہاں پر آپ کی یہ نوائز ہے اور یہاں سے ہے آپ نے سوٹے کھوٹے کھوٹے کرے گئیں کہ پر جوٹے کلک کرنے کرسaley اس کے بعد آپ نے کی بور سے کنٹرول پلس اے پلس کرنا ہے کنٹرول ہے یعنی کہ سیلیکٹ آل اس کے بعد یہاں سے دوبارہ افیکٹس میں جانا ہے نوائز ریڈکشن یہ سارا پیچھے سیلیکٹ ہو چکا ہے اس کے بعد اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد یہ نوائز ریڈکٹ ہو جائے گی دوبارہ اسی طرح آپ تھوڑا سی دوبارہ کپی دیں تھوڑا بہت یہ کار اتنے در آرہے ہیں تو ان کو میں دوبارہ اسی طرح گیٹ نوائز پر کلک کروں گا کنٹرول ہے نوائز ریڈکشن اوکے کر دوں گا اس طرح یہ ساری جو وکل ہے اس میں سے نوائز ریڈکٹ ہو چکی ہے کمپلیٹلی اب میں آپ کو دوبارہ سنا جاتا ہوں سٹارٹنگ میں میری کوئی نوائز نہیں آئے گا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ میں بولا سٹارٹ کر دیا ہے جو سٹارٹنگ میں میں نہیں بولا تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے کاربز تو ابھی یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کو میں آپ سکتے ہیں دوستو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اب جو ایک ہوا کی ہواس تھی جو نیچرل نوائز تھی وہ رموو ہو چکی ہے اور میری جو آڈیو ریکارڈ ہوئی تھی وہ بلکل کلین ہو چکی ہے تو اس طرح آپ اپنی آڈیو کو بلکل کلین کر سکتے ہیں ٹرول ریکارڈ کرنے کے بعد آپ اس کو اپنی ثری میں کنورٹ کریں اپنی ثری میں کنورٹ کرنے کے بعد آپ اسے یہاں پہ امپورٹ کر لیں یہاں سے آپ پائل میں جائیں اوپن کریں اس سانگ کو تو اس میں آپ یہ چیزیں اپلائے کر کے اسی لئے آپ اپنی نوائز کو ریڈکشن کر سکتے ہیں نوائز ریڈکشن ہونے کے بعد آپ کے بعد جو وایس آئے گی وہ بلکل کلین ہوگی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لکھ گیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے کوئی چیز پوچھنی ہے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو پھر کنٹ بھولی گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کر اور اللہ حافظ